یہ پیسٹ جو میں پڑھنے جا رہی ہوں یہ شوقت تھانوی کی کتاب جوکر سے لیا گیا ہے یہ اس زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہیں جو اپنے گھر میں پاندان رکھا کرتی تھی اور نہ صرف خود گلاوڑیاں بنا بنا کے کھاتی تھی بلکہ ہرانے جانے والے کو گھر میں رہنے والے کو پیش ہی جاتی تھی ای تنک مجھ سے ایک یا دو جنریشن پہلے کی بات ہے ہم نے خود پاندانوں میں سے بہت چھالیاں مانگ مانگ کے اور کھوپرا چھرا چھرا کے کہا ہے سو یہ پیسٹ ان ساری عورتوں کے لیے ان ساری عورتوں کی آدمی ہے جنہوں نے اپنے گھر میں پان رکھا اور اس کے ذریعے ہم سب تک محبت مہنچ آئی عورت اور پاندان کا بڑا قریبی تعلق ہے یہاں مراد مشرقی عورت سے ہے بلکہ اور زیادہ محدود کیجئے تو ہندوستانی اور پاکستانی عورت زیر بحث ہے جس کا تصور بغیر پاندان کے مکمل ہی نہیں ہوتا مغرب زدہ خواتین کا ذکر تو نہیں لیکن ٹھیٹھ مشرقی بیگم تو بجائے چار کے پانچ اناثر سے بنی ہوتی ہے اور آگ، خاک، ہوا اور پانی کے علاوہ پانچپا انصر پان ہوتا ہے عورت اور پاندان کے اس قریبی تعلق کا اندازہ آپ انہی سے کر سکتے ہیں کہ آج بھی جن خاندانوں میں شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے مہر تیہ کرنے کے علاوہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ لڑکی کے لیے پاندان کا خرش بھی تیہ کرتے ہیں مہر تو خیر موجل یا غیر موجل بھی ہوتا ہے مگر یہ پاندان کا خرش تو قطعی نغد ہوتا ہے اس لحن آپ اس کو جیب خرش کہہ سکتے ہیں مگر وزدار قسم کے مشرقی گھرانوں میں جیب اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا پاندان اہم ہوتا ہے اس لیے کہ بیگمات جیب کا کام بھی پاندانی سے لیتی ہیں اور ایک جیب کا کام کیا معنی ہے یہ پاندان تو بیگم صاحب کی کل کائنات ہوتا ہے کہ سرما دانی ہے تو اس کی کل ہا اسی میں رکھی ہے حکیم صاحب کا نسخہ ہے تو اسی میں ہے دھوبی کے حساب کا پرچہ ہے تو اسی میں مسی کی ڈیویا ہے تو اسی میں سوئی کا دھاگا ہے تو اسی میں کسی کل ہاں میں چھوٹا سا ایک آئینہ بھی آپ کو مل جائے تو کوئی تاجب نہیں دودھ والا حساب کرنے آئے تو بیگم صاحبہ پاندان کھولیں گی دودھ والے کو گلوری کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے حساب کا پرچہ اسی پاندان سے نکالنے کے لیے کوئی بچہ اگر گر پڑے تو بیگم صاحبہ پاندان کھولیں گی اس کی چھوٹ پر ٹنچر لگانے کے لیے جس شیشی کی ضرورت ہے وہ بھی اسی پاندان سے برامت کریں گی مختصر یہ کہ پاندان فرسٹ ایڈ باکس بھی ہوگا بخچی بھی شاہ ثابت ہوگا کیش بک بھی ہوگا اکاؤنڈ ڈیپاؤزٹ بھی ہوگا اور پاندان تو خیر وہ ہے یہ ہے موسیقی